بسم اللہ الرحمن الرحیم بی جی بی آفیشلز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا بدر جعوید بٹ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مسائل آپ کے ساتھ آپ کے سامنے لائے جا سکیں جن کا براہ راست تعلق عوام کے ساتھ ہے عوامی مسائل کو اجاگر کرنا میرا اس چینل کو بنانے کا اور اس وی لوگ کو بنانے کا بیسک مقصد ہے تو آج جو مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دھونگی سوسائیٹیز جو کہ رہائشی اور کمرشل سوسائیٹیز ہیں اس میں اپنے پیسے برباد کر چکے ہیں اور اس ٹائم کنگال ہو کے بیٹے میں ہیں تو اگر آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو میں آپ کو تاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان سوسائیٹیوں کے فریب اور فراڈ سے بہ آسانی بچ سکتے ہیں اور اپنی حلال کی کمائی اور اپنے پیسوں کو سیو کر سکتے ہیں پلوٹ اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں لاہور کے اندر آپ جب مارکٹ میں نکلیں گے آپ کو بہت سی رنگ برنگی سوسائیٹیز ملیں گی جن کے بڑے بڑے سبز باغ آپ کو دکھا رہے ہوں گے جی آج پلوٹ کی فائل بک کروائیں کل اپنے پلوٹ کے مالک بنیں گے یہ اور وہ لٹرم پٹرم ایسے ایسے سبز باغ دکھائیں گے جائیں گے آپ کو کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ یار پتہ نہیں اس سوسائیٹی میں تیل نکل آیا ہے اگر آپ فروزپورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور پیسے دیتے تھے پلات ان کو مل جاتا تھا اور وہ فوری اگلے دن اس کا گھر تعمیر کرنا شروع کرتے تھے یہاں پہ جناب آپ جی ٹی نوٹ پہ نکل جائیں تو ایک ناختم ہونے والی جو سوسائیٹیوں کی کتار ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کوئی کس نام سے سوسائیٹی بنا رہا ہے اچھا اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ آتا ہے نا وہ آتا ہے قسطوں والے پلاتوں کا تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قسطوں والا پلات خطل امکان کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ بچیں قسطوں والے پلات لینے سے کیونکہ جگہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے آپ کو یہ کسی اور کی فصل دکھائیں گے جو سوسائیٹی کے ساتھ لگتی ہے یہ جی ہمارا فیوچر پلان ہے یہ جی ہم تین سال میں ڈیویلپ کر دیں گے یہ آپ تین سال کی قسطیں ہیں یہ ہمارا پلان ہے اس طرح سے ہم اس کو ڈیویلپ کریں یہاں پہ آپ کا پلات آئے گا نہ تو نقشے نقشے ضرور ان کے پاس بنے ہوتے ہیں جگہ کسی کی ہوتی ہے نقشے یہ اوپر بنا لیتے ہیں پلات کے نمبر دے دیتے ہیں یہ جی آپ کو یہ والا پلات مل سکتا ہے یہ جی قراندازی کریں گے یہ ملے گا وہ ملے گا آپ سے دو سے تین لاکھ روپر ڈاؤن بیمنٹ لیتے ہیں نہ انسان ان کو ویڈراؤ کرنے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ کنٹینیو کرنے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے پھر کسی نے جی آپ کرایا نہ دیں آپ قسطے دے اور اپنے پلات کے مالک بنے بھئی یہ کیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی ایسی ایک سوسائٹی مجھے بتا دیں جس نے قسطوں پہ کام کیا اور اس کا سکینڈل نہ بن نکلا ہو آپ الڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں آپ کو لا تداز سوسائٹیز کی لسٹ ملے گی جو کہ انہوں نے جن کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے ریڈ لسٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کام چل رہا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ الڈی اے بنایا کس لیے گیا تھا الڈی اے کو بنایا گیا تھا عوامی سرمایہ کے تحفظ کے لیے تاکہ وہ جو جگہ خریدے ہیں ان کو کم از کم اس چیز کی ان کو پتا ہو کہ الڈی اے نے اگر اس کو اپروف کیا ہے یا اس کو جو ہوا ڈیسون کیا ہے تو وہ کس بیس پہ کیا ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا اتنی سادہ لوہ عوام ہے کہ ان کے اشتہارات جو ان کے سبز بھاگ انہوں نے دکھاتے ہیں ان کی یہ اس کے اندر بیہ جاتے ہیں خاص طور پہ ان سوسائیٹیز کا ٹارگر روٹا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں نے ایک بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزارا اور میرا پروپرٹی سیکٹر کو چھوڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں قسطوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو سال ہا سال ہو چکے ہیں ڈیویلپمنٹ چارجز بھی دے چکے ہیں میں سوسائیٹیز کا نام نہیں لوں گا ہر سوسائیٹی کا یہی رپڑ ہے آپ بڑی سے بڑی سوسائیٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں چھوٹی سے چھوٹی سوسائیٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں سب کا ایک ہی رپڑ ہے قسطیں دیئے ہوئے کلیر کیے ہوئے عرصہ ہو گیا ڈیویلپمنٹ چارجز دیئے عرصہ ہو گیا لٹرم چارجز پٹرم چارجز آپ دیتے رہے ان کے پیٹ بھرتے رہے آپ کو پلوٹ نہیں ملے گا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دس دس پیس پیس سال سے اپنے پلوٹ کے منتظر ہیں آج تک ان کو پلوٹ نہیں مل سکا اور پھر ایک ان کا سب سے بڑا سکیم یہ ہوتا ہے جگہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اگر مثال آپ فرض کر لیں ایک سوسائٹی ایک کنال کی سوسائٹی ہے اس میں پانچ ملے کے صرف چار پلوٹ نکل سکتے ہیں اصولاً تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ الڈی اے میں وہ نقشہ جمع کروائیں اپنی جگہ کے ریجسٹری جمع کروائیں اور بتائیں کہ یہ ہمارا ڈیویلپمنٹ پلان ہے اتنے ہم نے پلوٹ ہیں اور اتنے ہم نے قسطوں پر دیئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چار پلوٹ کی ان کے پاس جگہ ہوتی ہے یہ چار سو بندے کو وہ بیج دیں اب اس کے اوپر جب ان کا ایک لمبا چوڑا ایگریمنٹ جب آپ فارم فل کرتے ہیں تو لمبا چوڑا ایگریمنٹ اتنا باریک لکھا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی میں کہتا ہوں ایڈوکیڈ بھی آجے تو وہ ان کی وہ لینگویج نہیں پڑ سکتا کس طرح سے یہ پھر جب آپ ان کے پاس کلیم کرنا جاتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے تو اوپر لکھا ہوا تھا جی سارا کچھ آپ نے پڑھا نہیں آپ کے سائن انگوٹھے پیروں تک انگوٹھے لگوا لیتے ہیں انسان کو کسی جو ہے وہ جانے جو کا نہیں چھوڑتے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے خدا رہا ان لوگوں کی چھانسے میں ان کی جو دو نبریاں ہیں اس کے اندر نہ آئیں اپنے پیسوں کا تحفظ کریں اور کوئی ایسی جگہ لیں جو ال ڈی اے نے پروف کر رکھی ہے ال ڈی اے کی طرف سے کلیر ہے وہ جگہ لیں تھوڑی لے لیں لیکن خدا رہا اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے اور میری ریکویسٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ ان کی جو ان کے نمائندگان کالز کرتے ہیں آپ کو کالز آتی ہیں ہم فلان سوسائٹی ائرپورٹ سے چند منٹ کے فاصلے پر یہ ان کی بڑی ایک پیٹ لینگویجہ مجھے تو رٹ چکی ہے ان کی ائرپورٹ سے چند گز کے فاصلے پر ملتان روڑ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بھائی چند منٹ کے فاصلے یہ منٹ کیا ہوتا ہے مجھے تو پہلے یہ نہیں سمجھاتی منٹس میں کیوں ناپتے ہیں آپ فاصلے کو ناپنے کی اقائی جو ہے وہ کلومیٹر ہے تو کلومیٹر بتائیں میں دیکھتا ہوں کون گزتا آپ کی سوسائٹی میں آپ منٹس بتا کے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں یہ عوامہ اب بے وکوف بننے والی نہیں ہے کیونکہ ہم بیٹھے ہیں ان کو بتانے والے جو آپ لوگوں کی کالی کرتوتیں ہم ان کو بتائیں گے ہم آپ کی کالی کرتوتوں سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تو جناب آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا آپ نے پوری جھانچ پرتال کرنی ہے اور کسی کے جھانسے میں نہیں آنا میں آپ کو بتا دوں یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں نا یہ جو یہ قسطوں والے پلوٹ آپ کو سبز باگ دکھاتے ہیں کیونکہ اصل بندے تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں آگے انہوں نے ریبیٹ ملتے آپ کے ایک پلوٹ کے پیچھے تو خدارہ ان کے جھانسوں میں نہ آئے ان کو کہیں مجھے جگہ دکھائی جائے مجھے میرا پلوٹ مارکنگ کے ساتھ دکھایا جائے پھر میں کسٹوں پر لیتا ہوں وہ لیں آپ ویڈاوڈ مارکنگ ویڈاوڈ ڈیویلیمنٹ کے آپ نے پلوٹ نہیں لینا یہ میری آپ کو تنبیح اگر آپ پھر بھی لیں گے تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں جس سے عوام کا فائدہ ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو خوش رہیں اپنے اردگرد لوگوں کو خوش رکھیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے اپنے دوست ایب آپ کا خیال رکھیے اور خوشی ہیں بلائیے فی ہمارا رو